اگدہ ایک بہت خوبصورت سٹی ہے جو کے پہلے ویلیج تھی اور یہ ڈیسٹرک اویروں میں آتی ہے اور اپنی بھرپور امپریلا پروجیکٹ کی وجہ سے اور آرٹ کی وجہ سے بہت زیادہ فیمل ہے تو یہاں پہ ہم جلدی سے ایک شورٹ سا کلمس لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا ولوگ اگدہ بہت خوبصورت سٹی ہے تو تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کر لی جائے تو یہ ہے پورتگال میں اور ڈیسٹرک اویروں میں ہے یہ سٹی اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پاپولیشن کی بات کی جائے تو پاپولیشن اس کے لیے تقریباً ہے فورٹین پوائنٹ فائف کے یا پھر آپ ففٹین کے بھی کہہ سکتے ہیں بہت خوبصورت سارا راستہ ہے اور یہاں پہ راستے میں آپ کو ریور ملے گا اور ایک بات بتانا چاہوں گے گورو کے سارے شہر پانی کے قریب قریب ہے تو یہاں پہ بھی اگدہ سٹی جونس یہ ہے ماؤنٹین پہ ساری بنی ہوئی ہے اور اس کے اردگرد بھی جو ماؤنٹین ہے وہ بھی عبادی کے لحاظ سے تقریباً ٹھیک ہے اچھے ہیں لیکن سارا ہمیں لگے گا جیسے اپٹاباد اور مری کا سارا راستہ ہے اور آپ کو ایک مزے کے بعد سے یہ بتاتی ہوں امیگرنٹس کے جتنا بھی ورک ہے رسٹرک اویروں کا وہ مینسپیلیٹی کے انڈر اتر وہ مینسپیلیٹی کا گرد جونسا ہے وہ ہے اگدہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بہت فیمس پلیسز ہیں جیسے کہ پائی دو نتال امبریلا پروجیکٹ اور آپ ریور دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست یہاں کا ریور ہے چھوٹا سا ریور ہے اس کے سامنے یہ ساری سٹی ہے اور اسے پوین سٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ امبریلا سٹی بھی اسے پکارتے ہیں اور سب سے پہلے ان پاسٹ یہ ایک ویلیج تھا اور پھر اسے جب اس کی پپولیشن اور اس کی پپولیرٹی کے دیکھا گیا تو اسے سٹی کی کیٹیگری میں ایڈ کر دیا گیا اور اب یہ ایک فیمس سٹی ہے جو کہ سینٹر میں ہے اس کا ریجن جونسا ہے اویروں کے سینٹر میں ہیں اور بہت آرٹ کے لحاظ سے یہاں پہ ایک آرٹ میوزیم ہے بہت اول یہ سارا ویلیج ہے اور سارا ویلیج کے جو روڈز ہیں وہ کارپیٹٹ نہیں ہیں وہ چھوٹے سٹرونز کے ساتھ بنے ہوئے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی کیسے ہیلری ہے جو ان کے ویلیج کے ٹائم کے روڈز تھے وہ انہوں نے بالکل کارپیٹٹ نہیں رکھے ہوئے وہ ایزٹیز انہوں نے چھوٹے سٹرونز کے ساتھ ہی ابھی تک انہیں مینٹین رکھا ہوا ہے آگے ولوگ میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کی وہ روڈز بھی اور ابھی ہم آگے ہیں سینٹر دے امپریگو کہ یہاں پہ ہمارا تھا تھوڑا سا کام تو آفیس میں تو ہمارا کام نے ہی کچھ بنا اور کیونکہ کچھ ڈاکومنٹس میرے جوب سے ریلیجڈ گھر پہ رہ گئے تھے تو ساتھ ہی میں نے ایک شاپ دیکھی تو مجھے اپنا بخوانپورہ اور وہ اوریگا یاد آگیا تو میں نے کہا نمان آئیں ذرا نیچے جا کے دیکھتے ہیں یہ شاپ کس چیز کی ہے یہاں پہ اتنا کپڑا بڑا ہوا ہے پھر ہم اندر آئے تو بلکل مجھے لگا میں اوریگا آگئی ہوں یا بخوانپورہ کی کسی شاپ میں گھوز گئی ہوں اور یہاں پہ بھی آپ کو کھلا کپڑا مل جاتا ہے ریٹ اچھی کوالٹی ہر چیز اور جس ہی صاحب سے بھی آپ کو چاہیے آپ کو وہ سب کچھ یہاں پہ مل جاتا ہے بہت ایزی لی اور اس سے پہلے میں نے پورتگال میں اسپیشلی کیونکہ اویروں میں میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ کہیں پہ ایسی شاپ ہو جہاں سے آپ کو کھلا کپڑا ملتا اور یہ اس کے ٹیگ پرائزز وغیرہ لکھے ہیں اور میرے خیال میں پاکستان میں زیادہ ورائٹی ہے اس طرح کی کپڑ ہوگی میں رول رہے ہیں ایسے کپڑے ایٹی یورو کا ایٹی یورو کا ایٹی یورو کا پاکستان میں بھی اتنی ہے پرائزز سیم ہیں یہ ساری یہ سکس یورو کا یہ ہے یہ ڈورٹس پہلے بھی پاکستان میں تھے یہ جنٹس کپڑا بھی ہے ادھر اگرین شاپ بھوانوں کی سٹیچنگ کہاں پہ ہوتی ہوگی ان سے بجھے تو جناب میں نے ان سے تھوڑی سی انفرمیشن نہیں کہ اگر میں یہاں سے کپڑا بھائی کرتی ہوں تو سٹیچنگ کہاں پہ ہوگی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سٹیچنگ آپ پنگو دوس میں جا کے آرڈر دیں گی اور وہاں پہ اپنا سائز بغیرہ دیں گی تو پھر سٹیچنگ کر دی جائے گی تو ابھی میں باہر آگئی ہوں اور ہو گیا ہے کھانے کا ٹائم تو میں کہہ رہی تھی کہ ہم جاتے ہیں امبریلا سٹریٹ میں تو یہاں پہ آکے دیکھا جی امبریلا ساری غائب ہے ساری کی ساری تو وہ اس لیے غائب ہے کیونکہ بہت ونڈی سیزن چل گیا ہے بہت زیادہ تیز ہواہیں ہیں اور سب کچھ اوڑا ہے تو امبریلا وغیرہ ابھی اتار دی گئی ہیں اس سٹریٹ سے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بہت خطرات ہے لیکن بہت پیاری یہ سٹریٹ تھی ویڈ امبریلا اور زیادہ پیاری تھی اور تھوڑی سی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی ان پاسٹ میں نے جو اسے پہلے بھی ویزٹ کیا تھا تھوڑی سی اس کی شورٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں ایڈٹ کرتی ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ کیونکہ اگدہ اپنے امبریلا پروجیکٹ کی وجہ سے ہی بہت فیمز ہے اور بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو میں یہ شاپ دکھا رہی ہوں آپٹیکل شاپ ہے اور کتنی خوبصورت ہے تو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے پہ ہمیں ایک حلال فوڈ مل ہی گیا سرار پیزا اینڈ کباب کباب اینڈ پیزا شاپ تو یہاں پہ اندر جاتے ہیں اور کچھ کھاتے پیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو ایک گروسری کی شاپ بھی مل جائے گی اور آپ کو ایک شاپ ملے گی اس طرح کے ریسٹورینٹ کی تو ہمارا ٹیبل نمبر ہے ٹین اور یہ سامنے ہیں جی یہ سکھ پاجی کی شاپ ہے اور ہمارا اوڈر آ چکا ہے ڈونر کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ڈونر کیسا پیزا تھا اور بہت ریزنیبل پرائز میں تھا اویروں میں تھوڑا سا صرف ففٹی سنٹ ایکسپینسیو ہے اور یہاں پہ ففٹی سنٹ تھوڑا چیپ ریٹ پہ ہے تو آج سرتی بھی کافی زیادہ ہے اور جب ڈونر کھائیں اور ہمارے پاس چلی سوس نہ ہو تو یہ تو مزا نہیں آتا یہاں پہ نموان نے انہیں آرڈر کہا کہ ہمیں چلی سوس لاکھے دیں بھی ہم نے سپائسی کھانا کھانا ہے تو یہاں پہ نموان کا ایک ڈونر ختم ہو گیا اور دوسرا ڈونر پھر سے نموان نے آرڈر کیا کیونکہ ٹیسٹ بہت اچھا تھا ساتیس فیکٹری نہیں تھا کہ کافی فل نہیں تھا بھڑا نہیں تھا لیکن اچھا تھا ٹیسٹ میں زرہ ڈیفرینٹ تھا تو اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ بات کی جائے تو سیون آوٹ آف ٹیسٹ تھا اور ایم بھی اچھا تھا یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ ہوا کی ڈیریکشن بتانے والا اور میرے پیچھے پائی دو پائی دو بتانے کیا ہے پائی دو گیا ہوا ہے سانٹاکراس اور بہت ہیل کسی باریش اور یہ بہت مازہ آرہا ہے پر سردی بھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں باریش کیسے گھیری ہے یقید ہے اگڈا کی خوبصورت نہر یہ نکر ہے یہ پسکی ہے پتھر لگے گئے جب میں نے فلیس نتال کے بارے سے وزید کیا تھا بہت خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا مجھے کچھ پاکستانی فورڈ چاہیئے تھا تو تب میں نے اگدہ کو ویزٹ کیا تھا کیونکہ اویروں میں انڈین شاپ بند تھی جہاں سے میں چیزیں بائے کرتی تھی اور پھر میں نے تب یہ ویڈیو بنائی تھی اور آج میں اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں ایڈ کر رہی ہوں جب یہ کریسمس پہ بہت پیارا ڈیکوریٹ ہوتا ہے یہ پائی دون نتال جونس ہے وہ کافی سب سے گرینڈ جونس ہے وہ بابا ہوتا ہے نا وہ یہی پہ اور یہ میرے بچھے گاڑی خراب ہوگی اور چار لوگ گاری کا ٹاہر چینج کر رہے ہیں یہ ہے اگدہ تو ہسٹوریکل ویسے اور آرٹسٹک ویسے اس کی ایچ ان ایوری پلیس جونسی ہے بہت فیمیس ہے اور یہاں پہ ایک پروپر آرک میوزیم ہے جو کہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی اور انہوں نے ٹرین کے پٹری پہ جو یہ سٹکس بغیرہ لگی ہوتی ہیں ان کو بھی انہوں نے کلر کیا ہوا ہے بہت پیارا لگ رہا تھا اور موسم بہت کمال تھا آج اور ابھی ہی ہم لوگوں نے ٹرین لی ہے ہم جا رہے ہیں واپس آوائروں اور آج کا فلوگ آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے اور یہ ٹرین کا راستہ اتنا خوبصورت ہے کہ پہاڑوں کو کارٹ کے بلکل پہاڑ آپ کی دونوں سائیڈوں پہ ہوں گے اور اسے کارٹ کے یہ ٹرین کی پٹری کے ٹریکس بچھائے گئے ہیں تو یہی پہ آج کا فلوگ ختم کرتی ہو لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دین اللہ حافظ با بائی اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اویرو اور ہم بھی جا رہے ہیں گھر جا جا جا